ایک نا مہاتمہ جی تھے ان کی ہمیشہ بھگوان سے بات ہوا کرتی تھی تو انہیں ایک آدمی ملا اس نے بولا کہ مہاتمہ جی جب آپ کی اگلی بار بھگوان سے بات ہو تو ان سے کہنا کہ مجھے انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے اور میں بہت بہت تھانک فل ہوں اس کے لیے اب آپ ان سے کہنا کہ مجھے سب کچھ دینا بند کر دے اور باقی لوگوں پر کونسنٹریٹ کریں کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو مہاتمہ جی نے بولا ٹھیک ہے میں تمہاری بات پہنچا دوں گا وہیں آگے بڑے تو دوسرا انسان ملا انہیں اس نے بولا کہ مہاتمہ جی جب آپ کی بات ہو بھگوان سے تو میری بات بھی پہنچا دیجئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو دیں مہاتمہ جی نے بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات بھی پہنچا دوں گا جب ان کی بات ہوئی بھگوان سے اور بھگوان نے انہیں ان دونوں کے بارے میں بتایا تو بھگوان نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے انسان سے بولو کہ وہ کریٹ فل ہونا بند کر دے مجھے اتنا جو وہ دھنے واد دیتا ہے اس سے بولو کہ وہ روک دے جو دوسرا انسان ہے اس سے بولو کہ وہ کریٹ فل ہونا چالو کر دے دھنے واد دینا چالو کر دے ہر چیز کے لیے جو اس کے پاس ہے مہاتمہ جی نے بولا ٹھیک ہے اب مہاتمہ جی ان دونوں کے پاس گئے اور ان دونوں کو بتایا کہ بھگوان نے کیا کہا تو پہلا انسان بولتا ہے پر میں دھنیواد دینا کیسے بند کر سکتا ہوں آخر بھگوان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے میں کیسے ان سے grateful ہونا وہیں دوسرا انسان بولتا ہے کہ بھائی میں دھنیواد دوں کس چیز کے لیے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس کے لیے میں دھنیواد دوں تو یہی بات ہے کہ جو دھنیواد دینے کی gratitude کی جو frequency ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ strong ہوتی ہے کہ جس بھی چیز کے لیے آپ دھنیواد دیتے ہیں جس بھی چیز کے لیے آپ grateful ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو اور زیادہ ملنا چالوں ہو جاتی ہیں اسی لیے grateful ہونا زندگی میں سب سے زیادہ important ہے کیونکہ اس کی frequency universe جو ہے اتنے اچھے سے accept کرتا ہے اور آپ کی زندگی اور better کی طرف بڑھتی جاتی ہے اس لیے آج ہی سے grateful ہونا چالوں کر تو جس سانس کو ہم لیتے ہیں اس کی لیے grateful ہو ہم جس زمین پہ چلتے ہیں اس کی لیے grateful ہو جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے پاس تھوڑا بھی اگر کوئی پیار ہے کچھ بھی چیز ہے جس چیز سے آپ پربھاوت ہے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی لیے دھنیواد دیجئے کیونکہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے زندگی میں جس کے لیے ہم grateful ہو سکیں اور manifestation کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جتنی پار آپ بولتے ہو کہ I am grateful for the money I have even though you don't have مگر اگر آپ بول رہے ہو کہ I am grateful for the love I have I am grateful for the people who are so much attracted towards me I am grateful for everyone who comes and helps اسی لیے ہر چیز کے لیے دھنیواد دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دھنیواد دو اور آپ دیکھو گے وہی چیزیں آپ کی زندگی میں manifest ہو رہی ہیں کیونکہ جو universe ہے وہ صرف ہاں بولنا جانتا ہے تو اسی لیے جو بھی آپ کنٹینیوسلی بولتے رہو گے پورے بلیب کے ساتھ بولنا ہے اور ہمیشہ present tense میں بولنا ہے کہ وہ already آپ کی پاس ہے جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ دھنیواد دیجئے کیونکہ یہ یہ frequency جب universe میں جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے universe سمجھتا ہے کہ یہ already ہو چکا ہے آپ کے ساتھ اور universe وہ ہی سب کچھ align کرنا چالو کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں actually ہو تو آج سے ہی grateful ہونا چالو کر دو اور بہت ساری چیزیں اپنی زندگی manifest کرو اور ان affirmations کے ساتھ میں it really works I'm telling you کرو بس کرو کچھ دن کر کے دیکھو کم سے کم ایک مہینہ دو مہینہ کر کے دیکھو صرف positive mindset رکھو اپنے آپ کے لیے بہت کچھ آنے والا ہے زندگی میں بہت کچھ ہونے والا ہے زندگی میں بس بلیف کرو اور grateful ہو ٹھیک ہے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کیا کیا اچیف کیا تم نے زندگی میں کیا کیا مل گیا ٹھیک ہے